سواغت ہے آپ کا آج ہم بنائیں گے آلو کی سبزی جو کی کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگے گی اور بینا لحسن پیاز بینا کھویا مابا کے بنائیں گے بلکل دمالو کی طرح لگے گی دیکھنے میں اور کھانے میں تو آئے شروع کرتے ہیں ہم نے آلو چھیل لیے ہیں انہیں دھو لیا ہے اور یہ ہم نے ٹیماتر کاٹ لیا ہے انہیں پیسا بھی جا سکتا ہے لیکن ہم نے ان کو کاٹ لیا ہے کیونکہ ہمیں کٹے ہوئے پسند ہیں تو ہم نے یہ ٹیماتر کاٹنے کے بعد یہ جو ہم نے آلو جو دھوئے تھے چھیل کے دھو کے رکھے ہیں تو ان کو ہم چھیند کر لیں گے جاکو کی ساہتہ سے پاتے پر رکھ کے اس طرح سے اور اگر ان میں چھیند اس طرح سے نہ کرنے ہو تو ان میں کسی سوجے سے بھی گول چھیند کیا جا سکتے ہیں یا پھر انہیں چلوٹے پر رکھ کے انہیں پتھر سے چٹکایا بھی جا سکتا ہے لیکن ہم نے سب میں چھیند کر لیے ہیں اور اب ہمیں کٹوری ڈی ہے اور اس میں ہم نے ڈال دیا ہیلدی پاوڈر اور میڈچ ڈالے دے رہے ہیں اور یہ دھانیا پاوڈر ڈالے دے رہے ہیں ہم اس میں اور اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی تو یہ ہمارے مسالے جو ہیں تب تک کے لیے پھول جائیں گے جب تک ہم اور کام کریں گے تب تک یہ مسالے ہمارے پھول جائیں گے تو اب ہم نے بھگونے میں تیل گرم کر لیا ہے اس میں ہم ڈالے دے رہے ہیں ہمارے جو اور ان آلووں کو ہم بھون لیں گے دھیمی آج پر انہیں ہم بھونے لے رہے ہیں اور دیرے دیرے ہم ان کو گلابی ہونے تک حلقہ بھون لیں گے انہیں کیونکہ بھوننے سے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہو جاتے ہیں اور گل بھی جلدی جائیں گے تو ہم نے دیرے دیرے ان کو بھون لیا ہے دیکھئے یہ بلکل لار ہو چکے ہیں تو یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں کھانے میں تو ہم نے آلو بھون لیا ہے اس کے بعد ہم نے اسی میں بھگونے میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا اور تیل اور جیرہ ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم نے ڈال دیا ہے ہمارے کٹے ہوئے ٹیماتر ڈھک دی ہے ہم نے پلیٹ ترن تھی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک جتنا سبجی میں رکھنا ہو اسی ہی ساب سے نمک ڈال دیا جاتا ہے اس میں سوادن سار تو اب ہم ان ٹماٹروں کو ہم نے دیکھی دھیمی آس پر ہم نے ان کو بھون لیا ہے نمک ہم نے ڈال دیا تھا اس لیے ہمارے گل گئے ہیں تو یہ ہم نے جو مسالہ تیار کیا تھا وہ مسالہ بھی ہم اس میں ڈالے دے رہے ہیں اور ان مسالوں کو بھی ہم دھیمی آس پر بھون لیں گے تو ان مسالوں نے تیل چھوڑ دیا ہے یہ بھون کے تیار ہو گئے ہیں اب ہم ان میں ڈالے دے رہے ہیں ہمارے پرائی کیے ہوئے آلو تو ان آلو کو ہم ڈال کے اس طرح سے ہم انہیں مکس کرے لے رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم نے انہیں اسی طرح سے چلا چلا کے انہیں مکس کر لیا ہے اور پھر اب ہم اس میں آلو میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی گلے کے لیے جہدہ پانی ہم نہیں ڈالیں گے بس تھوڑا پانی ہی ڈالیں گے کیونکہ ہمیں اس میں گری بھی نہیں زیادہ بنانی ہے تو ہم نے ان میں ڈال دیا ہے پانی اور اب ہم اس پہ پلیٹ ڈھک دیں گے تو ہمیں پلیٹ کس طرح سے ڈھکنی ہے ہم اس میں پلیٹ پوری نہیں ڈھکیں گے تھوڑی سی کھولی رہنے دیتے ہیں اور ہم نے دیکھئے آلو ہمارے بنا لیے ہیں اب یہ دیکھئے تھوڑی دیر بعد آلو ہمارے بلکل بن کے تیار ہو گئے ہیں اور یہ اب گرم مسالہ ڈال کے سرب کرنے کے لئے تیار ہیں تو فرینڈز ہم نے یہ آلو دیکھئے دوسرے بردن میں یہ پروزے لے رہے ہیں تو ہم نے یہ آلو پروز کے رکھ لئے ہیں یہ ہمارے بن کے تیار ہیں تو کیسی لگی آج کی ہماری ریسپی پلیز تو فرینڈز اگر ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں